بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو چوری شدہ مال یا گم شدہ مال کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اسمیلہی یا مویدو سب سے پہلے اسمیلہی یا مویدو کے عداد نکال لیں یہ عداد ہے 124 دو نقش مربع پر کرنے ہیں نقش مربع پر کرنے کا فرمولہ پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ ہے لیکن یہاں پر اس نقش کو پر کرتے ہیں اسی طرقے سے آپ اس کو پر کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے جب بھی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے یا کوئی مال گم شدہ ہو جاتا ہے تو اس میں بہت ہی کمال کامل ہے تو اسمیلہ یا مویدو کے عداد ہیں 124 تو اس سے نفع کرنا ہے تیس کیونکہ نقش مربع پر کرنے کے لیے تیس نفع کرنا یہ قانون ہے ٹھیک ہے تیس نفع کیے تو ہمارے پاس باقی بچ گئے چورانویں چورانویں کو چار پر تقسیم کیا چار پر تقسیم کیا تقسیم کرنے سے ہمیں پورا پورا تقسیم نے ہوا تئیس ہمارا حاصل قسمت اور دو بچ گئی کسر بس یہ کسر والا جو اینہ اس قلعے کو یاد رکھیں اگر نقش مربع میں کسر آ جاتی ہے تو خانہ نبر تیرہ میں ایک کا اضافہ دو کسر آتی ہے تو خانہ نبر نو میں ایک کا اضافہ اور اگر تین کسر آ جاتی ہے تو خانہ نبر پانچ میں ایک عضت کا اضافہ کیا جاتا ہے اب ہمارا حاصل قسمت ہے تئیس یعنی تئیس کو چار سے ضرب دی تو بانوے آگئے دو قصر بچ گئی تئیس کو یہاں پر رکھنا ہے خانہ اول میں اور دوسرے خانہ میں لکھیں گے چوبیس تیسرے میں لکھیں گے پچیس چوتھر میں لکھیں گے چھبیس پانچ میں میں ستائیس چھٹے میں اٹھائیس یہ خانے ترتیب سے پور کر رہے ہیں اسی ترتیب سے جس طرح سے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں تیس اب یہاں پر قصر ہے تو یہاں پر اس خانے میں ایک قضافہ کریں گے تو بتیس لکھیں گے یہاں پر تینتیس چونتیس پینتیس چھتیس سینتیس اٹھتیس اور انتالیس نقشہ ماراؤگیپ پور نقشہ پر صحیح پور گوا ہے غلط ہو ہے اس کی تصدیق یہ ہے کہ یہ کوئی سے چار خانے آپ یہاں سے یہاں جمع کریں تو یہ عدد ایک سو چوبیس آنے چاہیے یعنی جو آپ کے کل عدد ہوگئے وہ آنے چاہیے اگر آ جاتے ہیں تو نقش درست ہے اس طریقے سے یہاں سے یہاں جمع کریں چار خانے تو بھی یہ عدد آنے چاہیے یہاں سے یہاں کریں تو بھی یعنی کوئی سے بھی چار خانوں کے عدد جمع کرنے سے موجودہ جو آپ کی کل میزان ہوتی ہے وہ آنے چاہیے نقشہ آپ کا پور ہو گیا یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اس کے عداد لکھیں عداد کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی آپ سے غلطی ہوئی تھی ہے کہ نقش گر جاتا ہے تو عداد جو ہے اس میں وہ چیز جو ہے عداد جو ہے توہین نہیں ہوتی یہ چیز یاد رکھیں یہاں پر عداد لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اب یہاں پر دو نقش شفید کاغذ پر آپ نے بنا لینے ہیں ایک نقش آپ نے رکھنا ہے رات کو سوتے وقت تکیہ کے نیچے اور ایک نقش آپ نے ہوا میں کسی درخت کے ساتھ یعنی یہاں پر وہ نقش ہلتا رہے نیچے آپ کا مقصد لکھیں جو بھی چیز گم ہے کوئی انسان گم ہے اس کا اس کی والا کا نام لکھیں کوئی جنوارہ آپ کا حلال گم ہے تو اس کا نام لکھیں اور اپنا نام لکھیں جو مالک ہیں اس کے کوئی چیز جو چوری ہوئی اس کی تفصیل یہاں پر لکھیں ٹھیک ہے یعنی یا معیدو مجھے میری فلان چیز جو گم شدہ ہے وہ مل جائے اس طریقے سے مقصد آسان زبان میں آپ لکھ سکتے ہیں یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر اور کوئی موقع کوئی کچھ بھی نہیں لکھنا یہ دو نقش بنا لینے ہیں سفید کاغذ پر ایک تکیہ کی نیچے رات کو سوتے وقت رکھ لینا ہے اور ایک کو ہوا میں لٹکا دینا ہے اور دونوں نقوش پر ایک سو چوبیس چوبیس مرتبہ یا معیدو یا معیدو کا ورد کرنا ہے اس کے علاوہ نقش رکھنے کے بعد چلتے پھرتے جتنا مرضی آپ اس کو پڑھتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معیدو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معیدو یہ اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے ہر مرتبہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معیدو اس طریقے سے ورد کرنا ہے تو یہ آپ کرتے رہیں انشاءاللہ تین یا سات دن بلکہ تین دنوں میں آپ کو انکشاف ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ چیز ضرور جو ہے وہ مل جائے گی اللہ پاک کے ناموں میں بڑی طاقت ہے اور اللہ پاک والا کے ناموں سے پکار کر دعا کرنی چاہیے تو یہ عمل ہے کسی بات کی سمجھ یہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں زیادہ اس کو استعمال کرتا ہوں ان معاملات کے لیے یہ خصوصی عمل ہے چوری شدہ یا غم شدہ مال کے لیے آپ کر سکتے ہیں اللہ نے گہبان